السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین اکرام آپ خیرے سے ہوں گے معزز ناظرین بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت کے مروجہ طریقے کو بدعات کہنے لگے ہیں اور ان میں علماء دیوبند بھی شامل ہو چکے ہیں تو اس سلسلے میں علماء اکرام اور مفتیان عزام کا فتوہ کیا ہے کیا واقعیتاً مروجہ طریقے تبلیغ بدعات ہے دار العلوم دیوبند کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں چنانچہ دار العلوم دیوبند سے کسی آدمی نے یہی سوال کیا مروجہ طریقے تبلیغ کو بدعات کہنا کیسا ہے سوال کرتا ہے سائل کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام اس تنظیم کے بارے میں جو مروجہ طریقے تبلیغ کو بدعات کہتا ہو اور جماعت میں وقت لگانے کو ناجائز کہتا ہو ہمارے اپنے علماء اکرام یعنی قاسمی دیوبندی نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام ہے مجلس اصلاح امت یہ لوگ سرے سے ہی تبلیغی جماعت کو غلط کہہ رہے ہیں اصل میں یہ ہماری ہی مکتب فکر کے علماء ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ تزبزو کا شکار ہیں کہ ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں اور اکثر علماء قاسمی ہی ہیں ان کا ایک گروپ ٹیلی گرام پر بھی ہے جس کی لنک یہ ہے عالمی مجلس اصلاح امت گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم لوگ اس تنظیم کا ساتھ دیں یا نہیں تو دار العلوم دیوبند کی طرف سے بلکل صاف جواب آیا ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنی سکرین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات صحیح ہے کہ بعض لوگ تبلیغ جماعت کو سرے سے ناجائز بدات اور غلط کہتے ہیں لیکن دار العلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کے اکابر علماء دیوبند شروع سے اس جماعت کو اہل سنت والجماعت کی دین جماعت اور امت مسلمہ کے حق میں مفید قرار دیتے آئے ہیں کیونکہ تبلیغ جماعت میں تعلیم مشورہ گشت وغیرہ کی قبیل کی جتنی چیزیں ہیں وہ محض اسباب و ذرائع کی حیثت رکھتی ہیں اصل و مقصود بھی ذات چیزیں نہیں ہیں اصل چیز خود اپنے اندر اور دوسروں میں دین کی فکر اور تڑپ پیدا کرنا اور خود بھی پورے دین پر سو فیصد عمل کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا ہے اور جماعت سے جڑے ہوئے بعض افراد کی کسی غلطی یا غلط فہمی کو پوری جماعت کی طرف منصوب کرنا صحیح نہیں ہے اس لئے جو لوگ تبلیغ جماعت کو سرے سے ناجائز و بدت اور غلط کہہ رہے ہیں ان کا موقف صحیح نہیں ہے آپ ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہ دیں اور نہ ان کا ساتھ دیں اور جماعت میں جزوی طور پر جو خامیہ پائی جاتی ہیں دار العلوم دیووند کے اکابر حضرات اور مسئلہ کے دار العلوم دیووند سے وابستہ اہل علم حضرات وقتاً فوقتاً اپنے فتاوہ عام تحریرات اور بیانات میں اعتدال کے ساتھ ان خامیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں اور حد تل مقدور ان کی اصلاح کی بھی صعیح اور کوشش کرتے ہیں واللہ تعالیٰ علم دار العلوم دیووند تو ناظرین اکرام امید ہے کہ مسئلہ آپ کے سامنے بھی اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے بھی شیئر پرما دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلیے پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ